موسیقی السلام علیکم ویگر میں ہوں ریحان خان اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ویپن دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ انیٹک ویپن کے بارے میں ہے جو اپنا ایک طریفی مقام رکھتی ہے اس میں آپ لوگوں کو ہم پرانے ہتھیار اور خنجر دکھائیں گے جو خنجر ہاتھی کی دان سے بنی ہوئی ہے وہ اپنے دور میں کافی نایاب اور قیمتی ہوا کرتی تھی اور یہ جتنی بھی ویپن آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ کافی پرانے ایک صدی دو صدی مطلب سو دو سو اور ڈائی سو سال پرانی ویپن ہے ان کے اوپر جتنا بھی کام ہوا ہے یہ سونے اور چاندی کا کام ہوا ہے یہ اپنے دور میں خطرناک بندوقوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت بندوق بھی ہوا کرتی تھی ان کے خوبصورتی میں کوئی شک نہیں کیونکہ اس کے اوپر چاندی کا کافی استعمال ہوا ہے جتنا بھی آپ کو ایک کام نظر آ رہے ہیں یہ سارا چاندی کا کام ہوا ہے اور یہاں تک کہ اس پر سونے کا بھی استعمال ہوا ہے سونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر قیمتی پتروں کا بھی استعمال ہوا ہے جو کافی قیمتی اور نیا پتر ہوا کرتے تھے اپنے زمانے میں سونے چاندی اور ان قیمتی پتروں کے ساتھ ان ہاتھیاروں کو خوبصورت بنائی جاتا تھا یہ ہاتھیار اپنی کہانی خود بیان کرتے ہیں یہ اس دور کے نوابوں اور بڑے جگرداروں کے پاس ہوا کرتی تھی آج کل کے دور میں یہ صرف ڈیکوریشن پیس ہے لوگ اس کو ہجروں دفتروں اور گروں میں ڈیکوریشن کے لئے رکھتے ہیں یہ آج بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی اپنے دور میں قیمتی ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کے اوپر کافی کام ہوا ہے اور ان کو چلانا کافی مشکل ہوا کرتا تھا کیونکہ اس میں پہلے برود ڈالا جاتا تھا پھر اس کے بعد اس کے اوپر چھڑے ڈالے جاتے تھے اور پھر اس کھٹرے گر ڈبائے جاتا تھا کہ ایک راؤن کے لئے اس کے اوپر کافی محنت کی جاتی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہتھیار پسند آئے ہوں گے کیونکہ یہ کافی پرانے اور ہمارے پرانے کلچر کو زندہ رکھنے کے لئے آج بھی موجود ہے درے میں اور یہ سارے اتیار جو ہے وہ بارہ بور ہیں یہ جو خنجر ہے اس کا جو دستہ بنایا ہے یہ ہاتھی کے دان سے بنایا ہے یہ اپنے دور میں کافی قیمتی اور نیاب ہوا کرتی تھی اور یہ جو تلوار ہے یہ ہجاب محمد بہاوال خان اول اٹھارہ سو چالیس کی تلوار ہے یہ ایک نواب تھا جو اس کی تلوار ہے جو ایک اپنا تاریخی مقام رکھتی ہے اس میں ہاتھی کی دان کا استعمال ہوا ہے دستے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح مزید اور خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے و السلام